السلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے سب کے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں جی موسٹ فجی چوکلیٹ کیک جس کے لیے جی یہاں پر میں ایک پین میں ڈال رہی ہوں تقریباً ڈیر کپ کے برابر آئل آپ چاہیں تو یہاں پر 300 گرام بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں جناب ہم لوگ آئل کو بہت زیادہ ہم نے گرم نہیں کرنا بہت ہی ہلکی آنچ پر ہم نے صرف اس کو اس میں چوکلیٹ جو ہے نا وہ ایڈ کر کے ہم نے چوکلیٹ کو جسٹ میلٹ کرنا ہے بلکل ہی سلو آرپے بلکل ہی ہلکی دھیمی آنچ پر چوکلیٹ کو پکانا نہیں ہے ہمارا پرپس صرف چوکلیٹ کو میلٹ کرنا ہے اور یہاں پر میں نے ڈارک چوکلیٹ لی ہے 120 گرام اور اس کو میں نے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اس سے وہ آئل میں جو ہے وہ اچھے سے جو ہے نا جلدی سے میلٹ ہو جائے گی اگر ایسے ہی موٹی سی ہم لوگ چوکلیٹ ڈال دیں گے تو اس کو میلٹ ہوتے ٹائم لگے گا اور وہ پکنے لگے گی بس اس کو ہم نے ہلکے سے بس ہم نے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہلکے سے ٹیمپریچر پر چوکلیٹ جو ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو جائے اس کے لمز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں جب چوکلیٹ کے اچھے سے میلٹ ہو جائے گی پھر ہم اس کو ایک سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ جو کیک ہے اس کیک کے بارے میں آپ کو بتاؤں جب آپ لوگ بنائیں گے آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ اور نارمل جو کیک ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہے اس کا ایسے فجی گوئی سا ٹیکچر ہوتا ہے جو ایسے ماؤت میں جاتے ہی ایسے وارٹرنگ سا بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو جی یہاں وہ جو چوکلیٹ میلٹ ہو گئی اس کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پر باول میں میں نے لی ہے تین انڈے ان کو اس کیلئے کسی ہینڈ بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے اس چوکلیٹ کیک میں آپ اس کو وسکر سے ہی اچھے سے بلینڈ کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں نہ تو میں نے چینی جو ہے وہ پی سی بھی یوز کی ہے وہ بھی میں نے ایسے ہی ڈالی ہے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور اس میں ایک کپ چینی ڈالی ہے چینی کو اچھے سے مکس کر کے اور اچھے سے سمجھو مکس کر لینا ہے کہ چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے بیچ میں اور ایک ٹیبل سپون میں نے وینیگر ڈالا ہے اور اب یہ جو ہے مکسچر ہمارا چوکلیٹ والا جو ہم نے پین میں ریڈی کیا تھا اس کو بیچ میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے وسک کر لینا ہے تاکہ اچھے سے ویل کمبائن ہو جائے تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو جب یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو یہاں پر ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ آل پرپس فلور اور اس کو بھی میں نے صفٹ نہیں کیا چھانا نہیں ہے اور ایک چوتھائی کپ اس میں جائے گا کوکو پاودر کا اس کو بھی میں نے صفٹ نہیں کیا کیونکہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ اس کیک میں اس کو چھاننے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کو زیادہ بلینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا گوئی سا ٹیکچر بنے گا جس کی وجہ سے اس کو ہمیں نہ تو بہت زیادہ پھلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی زیادہ جو ہے اس کو میلٹ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں دیکھئے میں نے اچھے سے جو ہے نہ وہ سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور اب یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اور یہاں دیکھئے میں نے پین کو گریس کر کے اس میں میں نے پیپر لگا دیا ہے اور سائٹ سے میں نے فائل پیپر سے کور کر دیا ہے کہ میک شور کر لوں کہ کچھ ایسے مطلب جب اون میں جائے تو تھوڑا سا اکثر یہ والے جو مولڈ ہوتے ہیں کیک کے جو اوپر سے کھل جاتے ہیں اس سے تھوڑا سا رہتا ہے اندیشہ کے مطلب جب اون میں جائے تو بیٹر تھوڑا سا باہر نہ نکلے تو اس کے لئے میں نے سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے لپیپ لیا ہے پیپر کو اور جی میں نے اب یہ کیک سارا مولڈ میں ڈال کے اس کو پری ہیٹیڈ اون میں جو ہے نا میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بیس پچیس منٹ تقریباً جو ہے نا میں نے اس کو پری ہیٹ پہلے کیا تھا پھر اس کو میں نے کیک کو بیک کیا ہے اور آپ چیک کر لیں جب آپ کا جو ہے نا بودن سکریو سٹیک آپ کی جب کیک سے کلین نکلے تو سمجھئے آپ کا کیک ریڈی ہے تو یہاں جب کیک تھنڈا ہو گیا تو اس کو کیک کو پہلے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں پھر اس کو ڈی مولڈ کریں اور اب اس کیک کو میں یہاں پر کاٹ رہی ہوں یہاں میں نے اوپر سے اس کو تھوڑا سا کٹ کر کے لیول کیک کو کیا ہے اور یہاں اب میں تھری لیئرز کیک بنا رہی ہوں اس کے پہلے میں نے برابر نشان بنا لیے ہیں اور اب اس کو نائف کی مدد سے جو ہے میں کیک کو کٹ کر رہی ہوں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیک کس طرح کا مزے کا فلفی اور سوفٹ سا بنا ہے کہ وہ اٹھاتے ہوئے ہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح کا بنا ہے یہاں پر جی جناب میں نے اگین یہاں پر ون ٹونٹی گرام چوکلیٹ لی ہے آپ چاہے تو کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اتنی چوکلیٹ انف تھی تو یہ چوکلیٹ میں نے اس کو سمپل میلٹ کریا ہے چوکلیٹ کو اور اس میں سمپل جو ٹیٹرا پیک والی کریم ہوتی ہے سمپل نارمل کریم نوٹ جو ہے وہ مطلب کہ میں جو نارمل ہم ملک پیک کی کریم لیتے ہیں یا آل پرز کی کریم لیتے ہیں یہ وہ والی کریم ہے نہ کہ وہ جو کیک کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں کریم جس کو ہم فلفی کرتے ہیں وہ والی کریم نہیں لی یہ سمپل کریم ہے جو یوز ہوتی ہے پوڈنگز وغیرہ میں اور اس کسٹرڈز وغیرہ میں تو وہی کریم میں نے اس چوکلیٹ میں مکس کی ہے اچھے سے میک شور کر لیں کہ جو چوکلیٹ آپ نے میلٹ کی ہے اس کو پہلے تھنڈا کر لیں پھر اس میں جو ہے نا وہ کریم مکس کریں تو کریم ادیج میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کر کے اب اس چوکلیٹ پر ہم نے نہ کوئی شگر سیرپ ڈالنا ہے نہ ہی کوئی دودھ ڈالنا ہے بس ہم نے اس کی لیئر پر جو ہے وہ جو چوکلیٹ کریم جو ہے وہ ہم نے اپلائے کرنی ہے اچھے سے اسی طرح دوسری لیئر پر کریں گے دوسری لیئر پر بھی اچھے سے چاروں سائیڈوں سے اچھے سے جتنی آپ تھک لیئر رکھنا چاہیں رکھ لیں اور اس کو چوکلیٹ سے کور کر کے پھر نیکسٹ جو ہے سٹیپ آپ آگے دیکھیں گے میں تھرڈ لیئر اوپر رکھوں گی اور پھر تھرڈ لیئر کو بھی ہم اسی کریم کے ساتھ اچھے سے کور کر دیں گے تو جناب یہاں پر دیکھئے میں نے جو ہے اس کو اچھے سے تھرڈ لیئر پر میں یہ کریم ساری اچھے سے سپریڈ کر رہی ہوں سائیڈوں سے بھی اچھے سے لگا لوں گی آپ چاہیں تو یہاں پر پیلٹ نائف سے اچھے سے جو ہے کریم کو سپریڈ کر سکتے ہیں میں تو مجھے ایزی لیتا ہے زیادہ میں جو ہے چمچ سے ہی کام چلا لیتی ہوں ہماری دیسی طریقے زندہ بات اور دیکھیں کیسے میں نے جو ہے اپنی ٹرن ٹیبل بنائی ہے اور دیکھیں کیسے میں نے گھر کی چیزوں سے ایزی لی اپنا جو ہے نہ ٹرنن ٹیبل بنا کر اور اپنا جناب کی ایک آرام سے رول ہو رہا ہے اور مزے سے میں اس پر چاکلیٹ کریم سپریڈ کر رہی ہوں تو جی اچھے سے یہ آخری لیئر ہے تھرڈ لیئر ہے اس کے اوپر اچھے سے چاکلیٹ سپریڈ کیجئے چاروں سائیڈوں پر اور سائیڈوں پر بھی اور اوپر بھی اچھے سے کریم کو اچھے سے لگا کر پھر ہم اس چاکلیٹ کو جو ہے لیول کریں گے اور پھر آپ کا جیسا دل چاہے اس کے بعد آپ اپنے خود بوس ہیں جس طرح آپ نے کیک کو ڈیکوریٹ کرنا چاہیں وہ آپ اپنی مرضی سے اپنی اکارڈنگ کر سکتے ہیں تو جی یہاں دیکھئے میں نے چاروں سائیڈوں سے اچھے سے چمچ سے جو ہے چاکلیٹ کریم ساری میں نے اچھے سے سپریڈ کر دی ہے اور ساری لگا کے اور کیک ہمارا بلکل اب ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اوپر چاکلیٹ والی سرفیس ہے اس کو ہم نے لیول کرنا ہے نیٹ کرنا ہے تو اس کو ہم نیٹ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک ٹیپ ہے کہ ہلکا سا نیم گرم پانی آپ کسی جد میں کسی برطن میں لے لیں اور آپ اس نائف کو ہلکا سا پانی میں ڈپ کر کے وہ بہت زیادہ گرم نہ ہو بس نورمل سا اسے ہلکا سا گنگنا سا پانی ہو اس کو پانی میں ڈپ کر کے اور آپ جو ہے اس نائف کو کیک کے اوپر اسی طرح لائٹلی ہلکا سا سپریڈ کریں اور اس کے اوپر پھریں اور ایکسٹرا جو کریم ہے وہ آپ جیسے میں کر رہی ہوں ریمورو کریں اور دیکھئے ہمارا جو ہے کیک کی لک اوپر سے کس طرح کلین اینڈ کلیر اور سموت آ جائے گی اور اب اسی ہی نائف سے اس کے جو ہے وہ ڈیزائن جو کٹ کا تھوڑا سا بنا ہوا ہے میں اسی نائف کی مدد سے ہی بس تھوڑا سا رفلی جو ہے یہ مارکس ڈال دوں گی کیک کے اوپر اور اسی سے ہی میں ڈیکوریٹ کر دوں گی امید ہے کہ آپ کو بھی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوگا میں نے کیک کو بہت سمپل رکھا ہے آپ چاہیں تو اس میں اور اپنی پسند سے ویرییشن کر سکتی ہیں ڈیزائننگ کر سکتی ہیں تو جی یہ بچیوی کریم بھی میں نے ویسٹ نہیں کرنی اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فریزر میں رکھوں گی پھر اس کو پائپنگ بیگ میں ڈال کر اوپر تھوڑا سا ڈیزائن کروں گی تو اس سے پہلے ہم یہ سائیڈیں کور کر رہے ہیں سائیڈوں کو میں کس طرح ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اس کو میں نے سمپل کوکیز لی ہیں بسکٹ لیے ہیں ان کو کرش کر کے سائیڈوں پر میں نے وہ بسکٹ لگا دیئے ہیں اور اب یہ جو ہے میں نے نوزل میں پائپنگ بیگ ہو آپ کے پاس یا ایسے نوزل ہوں اس میں چوکلیٹ کرین جو میں نے فریزر میں رکھی تھی وہ اس میں بھر کے میں نے یہ سائیڈ پہ سمپل سا ڈیزائن بنا دیا ہے اور اب اس کو مزید دیکوریٹ کرنے کے لیے میں اس پہ لگا رہی ہوں جناب چوکلیٹ بالز تھوڑی سی اچھی لکھ آنے کے لیے یہاں جی اب یہ چوکلیٹ بالز کے ساتھ اس کو دیکوریٹ کروں گی اور ہمارا مویسٹ مویسٹ فجی مویسٹ چوکلیٹ کیک آپ کو بہت پسند آنے والا ہے یقین کیجئے میں غلط نہیں کہہ رہی جب آپ ٹرائی کریں گے آپ بنائیں گے تو آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں اس کو اب تھنڈا ہونے کے لیے ایک سے دو گھنٹے کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھیں گرمیاں گرمیوں میں تھوڑا زیادہ ٹائم دیجئے گا تاکہ اچھے سے کریم اور کیک ویل کمبائن ہو جائے اور یہاں میں فوراں ہی آپ کو کٹ کر دکھا رہی ہوں کہ کیک کس طرح بنا ہے تو ابھی میں تو فریج میں نہیں رکھ رہی لیکن آپ جب بھی اس کو استعمال کرنے سے پہلے گھنٹہ دو گھنٹے فریج میں رکھیں تو آپ کو کٹتے ہوئے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا موائسٹ اور گوئی سا بنا ہے اور یقین جانیے بہت ہی ٹیسٹی بنا میرے بچوں کو بہت پسند آیا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور آپ کو ریسیپی کیسی لگی میرے ساتھ ضرور کومنٹس میں چیک کیجئے گا مجھے بتائیے گا اور جی اپنی دعاوں میں مجھے بہت بہت یاد رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کو ایک عمال کی توفیق دے کہ کیسے لگا ضرور بتائیے گا اللہ حافظ